تو حقیقت میں حج کے ذریعے ایک مسلمان کو اتباع سنت کی مشک کروائی جاتی ہے کہ بھی دین اقل کا نام نہیں ہے دین میری تیری پسند یا نا پسند ڈش کا نام نہیں ہے دین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہروی کا نام ہے قابل قدر پیارے مسلمان بھائیو آپ میں سے بلا شبہ اکثر احباب اس عظمت کو نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ جو ذلحجہ کا آج خطبہ جمعہ ہے یہ روایات کے مطابق اور علماء کے اقوال کے مطابق رمضان المبارک کے خطبہ جمعہ سے بھی زیادہ افضل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایام زلحجہ کو افضل ایام دنیا قرار دیا ہے تو مہارے ہاں برے سگیر پاک و ہند میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ رمضان میں تلاوت بھی کرتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں ذکر بھی کرتے ہیں صدقہ بھی کرتے ہیں لیکن وہ ذوق اور وہ شوق زلحجہ کے دنوں میں نظر نہیں آتا تو آج کا خطبہ انتہائی توجہ سے سمات فرمائے انشاءاللہ خیر کی باتیں ہوں گی بھلائی کی باتیں ہوں گی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے خطبے کا آغاز سب سے زیادہ عزت والی جو عبادت ہے نا دعا دعا سے ہم کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تو افضل نہیں ہیں ہم تو گناہگار ہیں لیکن یہ دن افضل ہے یہ گڑیاں افضل ہیں یہ مہینہ افضل ہے اور یہ افضل ہے اللہ اس کی برکت سے ہمارے تمام فوش و دگان کی بخشش فرما دے ان میں سے جس کے پاس والدہ نہیں اللہ اس کی ماں کی قبر کو نور سے بھر دے اور جس کے والد فوت ہو گئے اللہ اس کے والد کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاہ دے دے اور بالخصوص جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نرینہ نیک اولاد عطا فرما ایمان اسلام پہ زندہ رکھنا اور اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرتے ہوئے ہمیں بغیر حساب کے جنت نصیف فرما قابل قدر سامین حضرات چونکہ آج کا خطبہ ہر لحاظ سے بڑا اہم ہے تو جب سے مجھے خطبہ جمعہ کی اطلاع ملی ہے میں سوچتا رہا ہوں کہ کس ٹاپک کو بیان کروں کس موضوع کو بیان کروں سچی بات ہے کہ میں کسی نتیجے تک نہیں پہنچا اس گھڑی تک میں کسی موضوع کی سلیکشن نہیں کر پایا کہ کون سا موضوع آپ کے پیش خدمت کروں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسے مبارک ایام ہیں کہ تین چار موضوعات میرے دائیں بائیں جمع ہو چکے ہیں ایک کو بیان کرتے ہوئے باقی موضوعات کو چھوڑنا یہ قابلیت مجھ میں نہیں ہے مثال کے طور پر دیکھیں یہ ذلحجہ کا مہینہ سال کا آخری مہینہ ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا دیکھیں یہ سال محرم سے شروع ہوا محرم سفر ربیولول ربیوسانی جمادالولہ جمادالولہ چلتے چلتے سال کا آخری مہینہ آ پہنچا تو اسی طرح ہماری زندگی کا بھی آخری مہینہ آنے والا ہے لیکن جب وہ آخری مہینہ آئے گا تو ہمیں علم نہیں ہوگا ہماری زندگی کا بھی آخری مہینہ ہمارے سر پہ آ جی آخری ہفتہ ہمارے سر پہ آ آخری دن ہمارے سر پہ آ تو ہمہ وقت تیاری بھی رہے اِنَّ اَجَلَ اللَّهِ اِذَا جَاءَ لَا يُؤَخر لَوْكُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ اللَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رُبِّكُمْ تُرْجَعُونَ تو جاتے جاتے یہ جو زلحجہ کا آخری مہینہ ہے ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں تمہاری زندگی کا بھی آخری مہینہ شروع ہونے والا ہے تو ہمہ وقت موت کی تیاری میں رہنا چاہیے جی اور گناہوں کا بوج برائیاں کو بوج اپنے کندوں پہ نہیں رکھنا چاہیے اللہ کے حضور میں دعا کرتا ہوں سب محبت سے آمن کہیں اللہ تعالی ہمارا خاتم ایمان پہ فرمانا اللہم من احییتہو منا فاہیہی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الائیمان توفانی مسلموں والحکنی بسالحین یہ سورہ ہے یوسف سے آخری ٹکڑا یاد کر لیں اور حضرت یوسف والی یہ دعا بہت زیادہ پڑا کریں تو ایک تو یہ میرے ذہن میں باتیں آ رہی تھیں کہ فکر آخرت اور موت کے بارہ میں بات کروں اور جب اس موضوع کو میں بیان کرنے کا سوچتا تھا تو پھر جی میں یہ بھی موضوع آ جاتا تھا کہ ذلحجہ کی بڑی فضیلت ہے میں وہ فضائل کیوں نہ بیان کر دوں یہ افضل و ایامی دنیا ہے ان دنوں کی نیکی یہ پورے سال کے دنوں کی نیکیوں سے افضل ہے رمضان کے دنوں کی نیکیوں سے بھی افضل ہے ان دنوں کا صدقہ ان دنوں کی نماز ان دنوں کا ذکر لیکن اس حوالے سے میں دو باتیں آپ سے ضرور کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ہمارے گھروں میں کوئی بڑا مہمان آئے اور بڑے تحائف لے کر آئے سعودی ریبیہ سے یا امریکہ سے تو ہم دو کام کرتے ہیں پہلا کام بہت ضروری ہوتا ہے دوسرا کام اپنی اپنی طاقت کے مطابق ہوتا ہے تو اب ذلحجہ کے سب سے افضل دین اللہ آ چکے ہیں تو ہم نے بھی یہ دو کام کرنے ہیں اور پہلا کام یہاں بھی اہم ہے اگر ہم یہ پہلا اہم کام نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے ہماری ساری میند رائے گاں چلی جائے ہمارے گھر میں کوئی عزت والا مہمان چند دنوں کے لیے آئے تو ہم کون سے دو کام کرتے ہیں سب سے پہلے کمرے کی صفائی کرتے ہیں اس کو پخانے سے پاک کرتے ہیں گندگی سے پاک کرتے ہیں جالے سے پاک کرتے ہیں بدبو سے پاک کرتے ہیں تو ذلحجہ میں ہم نے سب سے پہلے اپنے دامن کو اپنے عقیدے کو شرک سے بچانے بدات سے بچانے کتہ رحمی سے بچانے حرام خوری سے بچانے جیسے ہم سب سے پہلے کسی اچھے مہمان کی آمد پر صفائی کرتے ہیں تو ذلحجہ میں ہم نے ذکر سے پہلے صدقے سے پہلے نیک عمال سے پہلے اپنے عقائد کی صلاح کرنی ہے عقائد کی صفائی کرنی ہے توہید و سنت کے عقیدے پر آنا ہے پھر سب سے پہلا کام یہ صفائی ہوتا ہے اور دوسرا کام پھر اپنی اپنی طاقت کے مطابق ہر مسلمان اپنے کمرے میں خوشبو لگاتا ہے مہنگا کلین بچاتا ہے اور پھول وغیرہ وہ لگاتا ہے تو یہ اپنی طاقت کے مطابق ہے آپ میں جتنی عمت ہے تحجد پڑے نوافل پڑے صدقہ کریں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ بہت زیادہ پڑے اتنی گرمی میں آپ تشریف لائے ہیں اور میں حیران ہوں کہ باہر آگ پڑ رہی ہے لیکن ما شاء اللہ پلا مبالغہ آپ ہزاروں کی تعداد میں آئے ہیں یہ میری طرف سے قیمتی توفہ لے جائیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے معاشیان راکبان قائدان مستجیان یہ پڑھتے رہا کریں اللہ آپ کو اولاد دے گا اللہ آپ کو خیر دے گا اللہ آپ کو برکت دے گا دامن کو ہر قسم کی بادگیت کی سے بچانے دیکھیں نا آپ کسی کو ایک قیمتی ہیرہ دے رہے ہیں اور آپ کی انگلیوں کو پخانہ لگا ہوا ہے گندگی لگی ہوئی ہے آپ اتنے پیارے کلمات پڑھتے ہیں لاکھوں کا صدقہ کرتے ہیں اور آپ کا دل و دماغ شرق کی نجاستوں میں ہیں انم المشرقون نجس تو یہ وہ حقائق ہیں جو یقین مانے ہمارے برے سگیر پاکو اند میں مسلمانوں کو سمجھی نہیں آتی وہ فرقہ وریعت کی عجیب کشم کشم مبتلا ہیں کہ کسی حق والے عالم دین کی بات سننے کو تیاری نہیں ہے تاثب کی اینکے لگا رکھی ہیں تو میرے جی میں یہ بھی تھا کہ ذلحجہ کی عظمت اور شان بیان کرتا تو جب میں یہ موضوع سوچتا تھا تو ان حالات میں کہ پوری دنیا میں مسلمان آزمیشوں میں ہیں تکالیفوں میں ہیں تو امت مسلمہ کو اس بات پہ ابھارا جائے کہ وہ لازمی اللہ کی راہ میں خون بہائیں تاکہ ان پر اللہ کی رحمتیں اتریں اور آفتیں اور مصیبتیں ٹلیں اور اللہ ان کو نصرت اتا فرمائے کیونکہ یقین مانے میں نے جہاں تک کتاب العزاہی کا مطالعہ کیا ہے اور اللہ کے راستے میں جانور زبا کرنے کے حوالے سے جو فضیلت پڑی ہے ساری باتوں کا میں آپ کو خلاصہ کر دیتا ہوں جو انسان رزق حلال میں سے اللہ کی رضا کے لیے عید کے موقع پر جانور زبا کرتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اس کو آفتوں سے بچاتے ہیں مصیبتوں سے بچاتے ہیں ایکسیڈنٹ سے بچاتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ اس بندے کو اپنی پکڑ سے بجاتے ہیں جب ایک خون کا قطر اللہ کی رضا کے لیے زمین سے گرتا ہے جانور کا تو اللہ تبارک وطالعہ خیر کے سب دروازے کھول دیتے ہیں تو یہ بھی میرے جی میں ایک خیال منڈلا رہا تھا کہ میں قربانی کی اہمیت کو بیان کروں کیونکہ کچھ سیکلر قسم کے لوگ اور کچھ منکرین مزاج کے لوگ جو ہیں وہ قربانی کا بڑا اشتخفاف کرتے ہیں کہتے ہیں جی اتنا خون بہانے کی کیا ضرورت ہے بیوغان پر خرج کریں یتیم بچیوں پر خرج کریں لیکن ان لوگوں کو یہ علم نہیں ہے کہ قربانی کے موقع پر عربوں کا کاروبار ہوتا ہے ایک مزدور سے لے کے ایک کساب سے لے کے اور ایک معمولی حیثیت کے بندے سے لے کے یقین مانیں کہ پوری دنیا میں اور بالخصوص تمام اسلامی ممالک میں کروڑوں کا نہیں عربوں کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا ہے تو قربانی کے حوالے اس بھی میں یہ چاہتا تھا کہ ایسی ترغیب دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس سال مدینے میں رہے آجناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کو بڑا کیا کرتے تھے موٹا تازہ کیا کرتے تھے رغبت دیا کرتے تھے تو قربانی میں آپ نے پیچھے نہیں رہنا آپ گائے میں عصہ ڈال سکتے ہیں آپ اونٹ میں عصہ ڈال سکتے ہیں آپ مینڈا کر سکتے ہیں بکرا چھترا کر سکتے ہیں اور جن کو اللہ تعالی نے مال زیادہ دیا وہ کوشش کریں کہ اپنی دہلیز اور دروازے پر زیادہ جانور باندھنے کی بجائے یہ قربانی کے جانور ہدیعہ کے طور پر دیں کمزور بہن ہے کمزور بھائی ہے مسجد کے امام ہے خطیب ہے جو لوگ قربانی کے جانور نہیں خرید پاتے ایک سے زائد اگر آپ جانور اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہیں تو تحائف میں دیں یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے آپ صحیح البخاری اٹھائیے آپ حدیث قدب کو اٹھائیے تو یہ بھی میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں کچھ قربانی کی اہمیت حسیت کو بیان کروں تو یہ تینوں موضوعات اپنی جگہ پر اہم ہیں کہ ذلحجہ اسلامی مہینوں کا آخری مہینہ ہے چلتے چلتے محرم سے یہ آخری مہینہ اس سال کا آپ پہنچا ہے ہماری زندگی کا بھی آخری مہینہ شروع ہونے والا ہے اور پھر یہ دن زندگی میں نصیب ہونا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ہم جیل میں نہیں ہیں ہم ہاؤسپٹل میں نہیں ہیں ہم معذور مجبور نہیں ہیں اول صف میں اول صف میں اول وقت میں آگے بڑھیں ذکر اذکار کریں اور پھر قربانی میں پیچھے نہ رہیں لیکن ان تمام موضوعات میں سے میرا یہ جی چاہا ہے کہ میں اس وقت چونکہ حج کا موسم ہے لاکھوں لوگ حج کے لیے پہنچ چکے ہیں ہم بھی انشاءاللہ اس کافلے میں شریک ہونے والے ہیں تو کئی لوگ تو حج کریں گے کئی لوگ حج دیکھیں گے اور کئی لوگوں نے آپ میں سے حج کیا ہوا ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں جس بندے نے حج سے ایک سبق نہیں سیکھا اس نے حج سے کچھ نہیں سیکھا حج سے سیکھنے والی بہت سی چیزیں ہیں مثال کے طور پر کہ انسان اللہ کے لیے تخلیہ اختیار کرے علیت کی اختیار کرے منا میں ارفات میں مزدلفہ میں انسان دنیا کی رنگ رنگینیوں سے علیدہ ہوتا ہے اللہ سے باتیں کرتا ہے گوہ کہ اب یہ بھی فتنہ ہے وہاں پر بھی نیٹ ہے موبائل ہے لوگ ورس اپ پہ فیس بک پہ عجیب تماشے کرتے ہیں احرام کی آلت میں یہ اپنی جگہ پر ایک بڑی تکلیف دے صورتحال ہے لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گا مقاس تے حج تو بہت زیادہ ہیں حج سے ملنے والے اسباق تو بہت زیادہ ہیں لیکن ایک سب سے بڑا سبق وہ ہے کہ جس سے پوری امت متفق اور متحد ہو سکتی فرقہ وریعت کا بتھ ٹوڑ سکتا ہے یقیناً آپ میں بھی کچھ ہو سکتا ہے اہل تشیعوں میں سے ہوں اہل دیوبند میں سے ہوں اور پریلوی مسلک سے تعلق ہو تو میں سب کو اس حج کے ایک سبق سے اتفاق اور اتحاد کی دعوت دیتا ہوں اور جو حجاج کرام بیعت اللہ پہنچے ہیں ان تک بھی میں یہ پیغام پہنچاتا ہوں کہ آپ جن علاقوں سے آئے ہیں اپنے اپنے غلماء سے بات کریں اور حج کے سبقوں بیان کریں شاید کہ فرقہ وریعت کی انار کی اور فرقہ وریعت کا بتھ ٹوٹ جائے تو حج سے سب سے بڑا جو سبق اور میرے لیے اور آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ پیدا ہو دین یہ اقل کا نام نہیں ہے دین فیدے کا نام نہیں ہے دین نرہ یہ ثواب کا نام نہیں ہے کہ ہم کہیں یہ قرآن کی یعتیں ہیں یہ دین ہے اور یہ اقل کے موافق ہے ان چیزوں کا نام دین نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ دین اسلام میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اگر اتباع سنت نہیں ہے تو کوئی عمل نیک عمل سرے سے نہیں ہے تو حج سے سب سے بڑا سبق جو ملتا ہے وہ اتباع سنت کا ہے رسول اللہ کی پیروی کا ہے رسول اللہ کی اتباع کا ہے رسول اللہ کے پیچھے چلنے کا ہے چاہے اقل میں بات ہے یا نہ ہے مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں اور پوری امت کے مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ آٹھ زلحجہ کو یوم الترویہ کو احرام باندھ کر ہم منا میں جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں جبکہ قابط اللہ کے سامنے بیت اللہ میں ایک نماز پڑھنے کا سواب ایک لاکھ کے برابر ہے وہ مکہ شریف ہے قابط اللہ ہے بیت اللہ ہے منا میں تو ایک نماز پڑھنے کا سواب ایک لاکھ کے برابر نہیں ہے تو پھر آٹھ زلحجہ کو حاجی قابط اللہ بیت اللہ چھوڑ کر منا میں کیوں جاتا ہے قابط اللہ اور بیت اللہ کے مقابلہ میں ان سنگریزوں میں پہاڑوں میں اور اس تپش اور حرارت میں کیا رکھا ہے صرف اور صرف رسول اللہ کی اتباع ہے کہ آٹھ زلحجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا کی طرف تشریف لے گی پھر رات حاجی وہاں گزارتا ہے صبح و سوری نکلنے کے بعد نوزل حجہ کو عرفات کے مدان کا رخ کیا جاتا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ منا اور عرفات میں کیا فرق ہے کیوں یہ چند کلومیٹر کا سفر کر کے حاجی عرفات میں جاتا ہے وہاں بھی پہاڑ ہیں یہاں بھی پہاڑ ہیں وہاں بھی سنگریزے ہیں یہاں بھی سنگریزے ہیں وہاں بھی گرمی ہیں یہاں بھی گرمی ہیں تو حقیقت میں حج کے ذریعے ایک مسلمان کو اتباع سنت کی مشک کروائی جاتی ہے کہ بھی دین اقل کا نام نہیں ہے دین میری تیری پسند یا نا پسند ڈش کا نام نہیں ہے دین یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے پھر دیکھیں قابل غور بات یہ ہے کہ پوری دنیا سے حجاج قرام دنیا کا سب کچھ چھوڑ کر مدان عرفات میں جاتے ہیں تو وہاں زہر کی نماز پوری ہو نہیں چاہیے وقت پہ ہو نہیں چاہیے حصر کی نماز پوری ہو نہیں چاہیے وقت پہ ہو نہیں چاہیے آمدان عرفات میں دونوں نمازوں کو جمع بھی کرتے ہیں اور قصر بھی پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں یہ رسول اللہ کی سنت ہے یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے پھر آپ رات آکے مزدلفہ میں گزارتے ہیں مزدلفہ کی رات آپ تحجد نہیں پڑھ سکتے کیوں کہ رسول اللہ نے نہیں پڑھی اب تحجد سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے تحجد سے زیادہ شرف والا عمل اللہ کی بارگاہ میں کون سا ہے پھر اسی طرح آپ دس زلحجہ کو جمرہ اقبا کو کینکریاں مارتے ہیں باقی جو دو جمرات ہیں ان کو آپ کینکریاں نہیں مارتے اس کی کیا وجہ ہے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے آپ مجھے بتائیں ایک آدمی عرفہ والے دین مدان عرفات میں نہیں جاتا ہے حرام باندھ کر قابت اللہ کے ساتھ چمتا رہتا ہے کیا اس کا حج ہوگا بلکل اس کا حج نہیں ہوگا تو میرے پیارے بھائیوں حج یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کا نام ہے اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سلم آمین حج کے حوالے سے جو سب سے اہم ترین پیغام ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے کہ یہ اتباع سنت کا نام ہے اور یہ ایک قدر مشترک ہے جس کو اپنا کر امت جو ہے وہ اتفاق اور اتحاد کے رستے پر چل سکتی ہے اور اس وقت سب سے بڑی ضرورت بھی یہ ہے کہ ہم مل کر بیٹھنے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ یہ اتباع سنت ہے رسول اللہ کی پہروی ہے میں بڑی محبت سے اور عدبن پوچھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں برسگیر پاک و ہند میں یہ جو ماتم ہے یہ جو جشن ہے یہ جو قبروں کا پختہ بنانا ہے قبروں کی پوجہ ہے آپ مجھے بتائیے کیا یہ رسول اللہ کی اتباع ہے کیا کسی ضعیف رویت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنا کر وہاں مجاور بن کر بیٹھنا وہاں پہ سیدے کرنا اس چیز کی ترغیب دی ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شہادتیں نہیں ہوئیں وفاتیں نہیں ہوئیں کبھی رسول اللہ نے ماتم کیا ہے کیا کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر ایسے جشن کی کیفیت سے مدینہ کے گلیوں میں باہر نکلے ہیں کیسی کیسی آپ نے فتوہ آتا اصل کی ہیں تو بھائی ہمیں یہ سوچنا ہوگا سمجھنا ہوگا خود کو بدلنا ہوگا تا سب کی این کو اتارنا ہوگا اور یہی حاج کا سب سے بڑا پیغام ہے اتباع سنت کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی جائے اور آخر میں دوسرے خطبے میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ ان دس دنوں میں تضرر اختیار کریں دعا کریں تنہائی میں اپنے اللہ کے سامنے بیٹھیں اپنے اللہ تعالی سے دعائیں کریں اپنے اللہ تعالی سے باتیں کریں اپنے اللہ کو اپنے دکھڑے سنائیں اور اپنے اللہ کے سامنے جکیں تو اللہ کے سامنے تضرر کریں اولادیں مانگیں آیت القرصی پڑھ کر اور ذکر توحید پڑھ کر دروشری پڑھ کر تنہائی میں بیٹھیں فجر کے وقت اثر کے وقت دہر کے وقت مغرب کے وقت عشاء کے وقت جب بھی آپ کو فرصت ملے کوشش کریں فیس بک پہ یہ وقت ضائع نہ کریں نیٹ پہ یہ وقت ضائع نہ کریں اور زیادہ زیادہ ذکر اور فکر میں رہیں اللہ رب رحمان کے حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتم ایمان پر کرے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق دے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قربانیاں کرنے کی توفیق دے اور حج کا جو سب سے بڑا سبق ہے اتباع سنت کا کہ رسول اللہ کے پیچھے پیچھے چلنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انسر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجہلنا منهم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا آتينا في الدنيا حسن و في الآخرة حسن وقنا عذاب tonight اللہم انت ولينا في الدنيا والآخرة وانت ارحم الراحمین او اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسن يشبی له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحكیم سبحان ربک رب العزت یما یصفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمين